بسم اللہ الرحمن الرحیم اگرہ گوری کڑی گئے گوری دی گالنو نہیں ہے گوری چارک کی بیوی رو پڑی اچھا بیسے وہ گوری نہیں گوری خان ہے ان کا نام میں گوری پڑتا ہوں کیونکہ میں خود کالا ہوں نا اچھا اپنا تعرف تو کرائیں جی میں ریٹائر ڈپٹی کمیشنر ہوں اچھا ارشد کمیانا میرا نام ہے اچھا میں 36 ڈسٹرک ہیں پنجاب کے ہر ڈسٹرک میں ڈپٹی کمیشنر ہوں اتنی پوسٹنگ کیسے ممکن ہے؟ کیا مطلب؟ اے ستا ہوں تا سی پوسٹنگ چینج ہوئی دیسی اے تھے منظور اترا بیٹھا ہے دانشور صاحبی کالم نگار اور منظور اترا تے جڑا آن ٹپٹنی کمیشن آن لیفن نگ رہا تھا تو کیڑے کھیت دب دھوئے مفیچہ نا آنے میں گاجر نا کیسے جانو آرہا ویٹر آرہا آرہا ویٹر اچھا کیفے تجھے اچھا بنو آیا ویسی یار بڑے بڑے مبارک ہوئے تھا نا زبردست کیفے اے تھے صحفیہ نا چیزہ مفت پلن گیا تو صحفیہوں کے حالات اتنے بدل گئے اب تو مفت کی بات نہ کیا کریں اچھا وہ نا صحفیہ نے حالات پلنے جنہیں نے ہوسٹنگ جروع کی تھی جنہیں پیپر میڈیا دینا مسئلے ہیں وہ خاننے قراب ہوئے نہیں یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور یہ بڑی تکلیف کی بات ہے کون سے گریب کیفے ملی آیا یہ مچھی باتتے ہیں یہ چیپ لوگ کہاں سے آگے کوئی بات نہیں تم میری طرف توجہے ہوئے اللو آپ دونوں بیاں بی بی ہیں ناو پھر میر بور فرنگ ہوئے 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 اور میں انہوں نے سمجھایا ہے اس مونڈینو کہ ٹائی مینے میرے ٹیبل دے بھی بیٹھی رہی ہے شیراب بکواس نہیں کرو اب یہ آپ کی شادی نہیں ہوئی ناو مجھے تو طلاق ہوئے دس سال ہو گئے حالکہ ماشیلہ جو جی تو اڑی پرسنیلیٹی ہے کامتے پہلے دن ہوشنی چاہیتی آتراز صاحب یہ کیفے ہے آہستہ بولیں یہ ہائٹ پارک نہیں ہے یہ تھی آہستہ بولنے سے تم بیٹھا ہے میں تیرے تو زیادہ کوئی آہستہ نہیں بول ساگی آتراز آپ ویسے بچارے ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ جو مینرز ہیں نا کیفے میں بیٹھنے کے ریسٹورنٹس میں اس پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے خاص طور پر دیکھا گیا ہے کہ ایک طرف فیملیز بیٹھی ہوتی ہیں اور اگر اسی ریسٹورنٹ میں کچھ دوست اب آپ بیٹھ گئے ہیں خاص طور پر اگر وہ چھڑے ہیں یا اشخاص فیملی کے ساتھ نہیں بیٹھے ہیں تو وہ بعض اوقات بےہودہ گفتگو اتنا اونچہ بولتے ہیں کہ پوری فضا پلیوٹ ہو جاتی ہے ہاں جی اپنے پیزا فیملی چھاٹے کے باہر چلے جاندی ہاں جی باقی پیزا اپنے پیزا فیملی پیزا کھا رہے ہیں اور اے اے سٹارٹ تیرے نے کیری فیملی باہر چا رہے ہیں اور بیٹر آم مینیو دےو جو رہا آہ 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 جی کیا لیں گے آپ آہ میرے لئے ایک بلیک کافی لے آو جانو آپ کیا کھائیں گے میں تو تمہارے لئے غم بھی کھا لوں صرف غم نہیں تھوڑ جی ہتھی خوشی بھی کھائیں اے ہو جی اور تا کلو میں نے شدید نفرت ہے کیوں آپ غم بھی کھلا ہے تو کھا لوں گی اے میرے بھی کھا لوں گی کارڈنل تھا دو دو آتھو ہے اے آج کل میرے بوٹے آتھو رہے ہیں او میرے جی سر اے ساٹھ آٹر کینے لے 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 پھپا ہی نہیں جی آپ کے لئے کیا لے کیا ہوں سر اے سر آپ پچھلی بار بھی باتیں کرتے کرتے باہر نکل کے پیسے دے کے نہیں گئے اے مینگنے اے مینگنے میرا حبار شگاہ ہو دیجا اے جی فرنٹ لائن تو تاڑی نیوز لگے گی کیا پھر زبرداز ہوتل میں کھوتے کا گوش بکرا ہے اور لوگ کی کافی یہ نال کھانٹا ہے چاہی جی اسے میرے ساتھ دینا ہے آج ہی کافی طور پر میں ہوں گا نہیں مگر یہ جو آپ اگر اس طرح سے بلیک میل کریں گے تو میں آپ کا ساتھ دینا ہے میرے کو یہ دی جسٹیفکیشن ہے وہ کیسے میں پھر ایک خبر سچی کرنے کے لائے گا کیا مطلب میں کھوتے دے ایک پیس کدھروں لیا کے جنہ دکھو بھیج باتیں آنگا یہ تو اور بری بات ہے آئے 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 اترا ساویے نہ کریں میں انہوں رنگیں کھوتے پھڑو آنے نا نا یہ نہیں کریں ساری ساری پلیز میں معافی چاہتا ہوں سار مجھے غلطی ہوگی چلو دوبارہ ایسا دی غلطی نہ ہوئے نہیں سار میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں سار اپنا آرڈر لکھائیں ایک دو تین چار تے پانچ کڑی پانچ کلپ سینڈوچ لیا سار میں اپنے پیسے دوں گا میں موف نی کھانے لگا نہیں نہیں میرے بھی تسری دوں گے اچھا بیٹے چچڑ غل سون جی سار این آس تے چار کلپ سینڈوچ اور میرے آس تے کلپ ڈانسر لیا کلپ ڈانسر سار آویل نہیں ہے تو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں ڈانسر اینڈیپٹی کمیشنر دے ریٹائر ہوں دو سال لگے سار کی نا حرکتہ سے پہلے ریٹائر ہوں گوری رو پڑی یقین کرے یہ شاروخ کی بیوی رو پڑی اینج کر کے میرا دل پھڑیا گیا ہے اس مصوم بچنوے کے یہ ایک ہی ہوگی رہا تھا دیکھیں اصل میں جو اطلاعات وہاں سے آ رہی ہیں معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے اب یہ پتہ لگ رہا ہے کہ چونکہ شاروخ خان صاحب کا تعلق اور ان کی تینڈنسی جو ہے وہ ہے کانگریس کی طرف اور بی جے پی کو یعنی موڈی کی پارٹی کو یہ منظور نہیں ہے تو بہت سارے لوگ اب وہاں یہ آوازیں اٹھا رہے ہیں جن میں وہاں کے سیاستدان بھی شامل ہیں یہ باقاعدہ شاروخ خان کو اور ان کی فیملی کو اور ان کے بیٹے کو انتقام کا نشانہ بنایا ہے اے موڈی دا خانہ خراب ہونا نشانہ جی اے دیکھو چن چن کے بندے لپڑایا اور انتقام لے ریا یہ نون لگ تھی گورنمنٹ آلینڈ یا دو پرچے تو اڈے دے بھی انہیں یار دیکھیں نا یہ ہمارے دونوں ممالک کا علمیاں ہے نہ وہاں اپنے لوگوں کی جو ان کے بڑے لوگ ہیں عزت کی جاتی ہے نہ ہمارے یہاں اپنے بڑے لوگوں کی عزت کی جاتی ہے آپ دیکھیں ابھی عبدالقدیر خان صاحب اس دنیا سے تشریف لے گئے اور ہم انہیں محسنیں پاکستان کہتے تھے مگر ہم نے سلوک ان کے ساتھ محسن کشوالا کیا ہے درست کہہ رہے ہیں بلکل درست کہہ رہے ہیں آپ یہ کس قدر تکلیف کی بات ہے پورا پاکستان انہیں محسن پاکستان مانتا تھا اور دکھ کی بات یہ ہے کہ محسن پاکستان اس ملک سے دکھی رخصت ہوا ہے کس قدر یہ تکلیف کی بات ہے اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں قدیر خان صاحب بہتی غیر معمولی آدمی ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ وہ محسن پاکستان ہیں میں ان کو اس خطے کا بھی محسن سمجھتا ہوں اور کس طرح سے؟ ایٹمی تجربہ اصل میں ڈیٹرنس ہے یہ بنیادی طور پر جنگ سے روکتا ہے ہم حتمی طور پر تو نہیں کہہ سکتے چونکہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کارگل ابھی ہوا ہے مگر بڑی جنگوں سے یہ ہمیشہ آپ کو روکے گا آپ دونوں ایٹمی پارز ہیں آپ بھی ایٹمی پار ہیں بھارت بھی ایٹمی پار ہیں اول تو یہ کہ آپ کے ہی اپنے لوگ جو ہیں وہیں سے آوازیں اٹھنے لگیں گی اگر ذرا سے بھی جنگ کے شولے بلند ہوتے ہیں ایک بات دوسرے اگر دنیا کو لگتا ہے کہ جنگ کے شولے تیز ہو رہے ہیں تو دنیا کوت پڑے گی اگر آپ ایٹمی پار نہیں ہوتے تو دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا آپ لڑ مرتے آپس میں مگر ایٹمی پار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خدا نہ خاصتہ اس خطے میں جنگ ہو جاتی ہے اور جنگ اتنی پھیل جاتی ہے کہ اٹومک بومز چل جاتے ہیں تو پوری دنیا اس کی لپیڑ میں آجائے تو اب آپ کا مسئلہ نہیں رہا ہے یہاں آمن اب یہ دنیا کا بھی مسئلہ ہے تو ایک طریقے سے عبدالقدیر خان صاحب جو ہیں وہ اس خطے کے بھی محسن ہیں کیونکہ ان کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس خطے میں چھوٹی موٹی جھڑپے تو رہیں گی مگر بڑی جگ سے انشاءاللہ العزیز یہ خطہ محفوظ رہے گا رہ سکتا ہے اگر دونوں طرف سے دانشمندی کا اور اکلمندی کا ثبوت دیا جائے چاہے کہ پیسے پہلے دے دیں تو آپ جو کچھ دیں گے تم پیسے مشہ لینے نا ان سے پیسے نہ مانگا گا آپ بھی نہیں دیں گے آپ بہت لمبی بات کرتے ہیں یار میرا دل دکھا ہوا تھا عبدالقدیر خان صاحب کی وفات پر جو ان کے ساتھ اس ملک میں سلوک ہوا تو اتنی بات تو بنتی تھی اور یہ جو کمیشنر صاحب سے بات ہو رہی تھی شاروخ خان صاحب کے بیٹے کی کیس کی تو اب تو وہاں سیاستدان بھی اس پر آواز اٹھا رہے ہیں اور انڈیا میں ایک ایٹ فلم کے ڈریکٹر نے ہے پراہال ککڑ انہوں نے تو واضح کہا ہے کہ یہ شاروخ خان کے خلاف سازش ہے بی جے پی کی سازش ہے اس لیے کہ شاروخ خان کا تعلق کانگریس سے ہے مگر ایک بات اس میں امپورٹنٹ ہے جن کو اللہ نے کچھ دے دیا ہے نا ان کو اپنی اولادوں کو نا مزید آگے بڑھنے کا رستہ دکھانے کے بجائے اپنی اولادوں کو دنیا کو رستہ دینا سکھانا چاہیے اپنی اولادوں کو یہ سکھانا چاہیے کہ دیکھو تم تو میرے گھر میں پیدا ہوئے ہو تمہارے پاس تو اللہ نے سب کچھ دیا ہے خالق نے خالق کائنات نے اب لوگوں کے لیے رستے بناو انہیں ہیومیلیٹی سکھائیے انہیں آجزی سکھائیے انہیں انسانیت سکھائیے اگر آپ اپنے پیسے پاور پوزیشن فیم کا غرور اپنے بچوں میں منتقل کر دیں گے تو پھر جو فس لوگئے گی وہ کانٹوں بھری ہوگی آپ نے چونکہ اپنے بچوں میں غرور بھرا ہے لہٰذا پوری سوسائٹی میں وہ جہاں جائیں گے کانٹے بکھیرتے ہوئے جائیں گے اور یاد رکھئے کہ کانٹے کسی کو شناخت کرنے کے بعد نہیں چپتے ہیں کانٹے بعض اوقات کانٹے بکھرنے والے کو بھی چپ جائیں شاہر حفاظی تریب کر دیں گھر سے چاہتا آٹر نہ بول جائیں نہیں نہیں لائیں چاہے لے کیا ہے بھری اپنے ایسی موت خوتے نچن رہی ہیں سر سانو گندہ آتا ہم چاپیا کے لیا ہوا میں طرف دسہ سے میرے فین ہر شکا سے پائی جائیں گے کیا نو چلو یہاں سے چلے چل کے فلم دیکھتے ہیں اس سے کٹے سر میں چلے گے جی چھوٹے چپا سچاندی دیکھو دیکھو بہا جی بہا اے بیٹے رہے جی سر اریا سلا نہ تھپڑا کھا دے ہون دے اریا جی جی سر آپ نے کیا لینا ہے سر کیا لے آتا دے دو ڈسپرین گولنگے لے آتے اور کچھ لیں گے آپ خور میں نو باہر رکھشہ لے آتے تاکہ میں کار چلے جا اسی چاہا تو پہلے رکھشہ لے آتے ماں تس اپنا کار چلے جاؤ مائی گاڈ یار آپ کا کیا نام ہے شیر نرالہ میرا ناایا شاہ جی تو آپ بتمیزی کیوں کر رہے ہیں شاہ جی اے نا نو ادھا بلونہ پہندہ آیا نہیں وہ ویٹر ہے وہ ایک جاؤب کر رہا ہے مگر اس کی ایک عزت نفض ہے آپ اس کو پیار سے احترام سے بلائے مجھے پیار سے ہونے نہیں میں جبیہ لے آکے بلا با آپ کو اگر کوئی کہے اوئے بشیر ادرا جی جی ایڈی تابیہ دار آ رہا بجدو عظیب آدمار یہ ایک اتا رہا شاہ جی کو گانا ہے بھلا ایڈی ایڈا ستا ہے لو کہو گے نا بشیر کرو نگل جاتے نگل جانتا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کا دوست نہیں ہے قریبی وہ تو چلتا ہے چلے پنجاب میں مگر ایک غیر آدمی ہے ایک جاؤب کر رہا ہے آپ اسے ہوئے کہہ کے کیوں بولا یار پھر یہ ٹیپ بھی میں دینا ہے میں کہتا ہوں آپ پانچ سو روپے آپ پانچ سو روپے ٹیپ دیں مگر احترام تو کریں رسپیکٹ تو دیں آج سو روپے میں دینا تو آج دس گھڑا میں کر رہا ہوں شاہ جی سنیا کہ صحابیہ کوڑو ویڈیو آجان دی یا تو ویڈیو تے دخواہ درہ کی چنگی جی کون سی ویڈیو آجان دی بھے آجڑیاں ہمیں یہاں کہ تے کیفے گوپے در اولے پہ جان دے سجھے کبے دیکھتے ہی نہیں کمی تُس ہی نہ دیکھا تُس ہی موہ آنو کرتا تھان ملا کے دے دے نہیں یار سار نرالہ صاحب پلیز آپ آئیں سار اے بے خو کہ باست علی نے جے پیار نا رمیز راجہ نو ریمبو کیا ہی دیتا ہے وہ دے گھڑی پہ گیا اچھا لڑائی ہونے نہیں سی انہیں سیلس ٹالر نہیں سی کیا انہیں جان میں مو گیا اچھا دیکھیں یار یہ ہمارے نوجوانوں کو بھی اور ہر شخص کوئی بات سمجھنی چاہیے رمیز راجہ کو ان کے دو سواب جو قریبی لوگ ہیں وہ پیار سے ریمبو بھی کہتے ہیں اور میں نے بڑا ویسے نا اس قبر کو انجوائے کیا اس میں نے دونوں کو سیکھنے سمجھنے کی ضرورت ہے پرانے دوستوں کا آپ پہ کچھ حق بھی ہوتا ہے مگر پرانے دوستوں کو بھی یہ چاہیے جو کسی سیٹ کا ڈیکورم ہے اس کو قائم رکھیں اب میٹنگ کے دوران باست علی کو سچی بات یہ ہے کہ انہیں ریمبو کہنا نہیں چاہیے تھا کیونکہ وہ بہرحال پی سی بی کے چیئرمن ہے انہیں لوگوں سے کام لینا ہے اگر لوگ اتنا فری ہوکے ریمبو ریمبو کہیں گے تو پھر تو کام ہو چکا شکریوں تھے آمر سے ہل نیزین نہیں تھے انہیں ویپر پھڑا دیلا لیکن رمیز نے بھی میرے خیال میں زیادتی کی اگر باست نے پرانے تعلق کی بنا پر انہیں ریمبو کہہ ہی دیا تھا تو ان کو آپ میسج کر کے کہہ سکتے ہیں کہ یار اوفیشل جب میٹنگ ہو تو مجھے تم ریمبو مت کہنا تو میرے خیال میں رمیز نے اوور ری ایکٹ کیا خاص طور پر دوستوں میں سے جب کوئی آگے نکل جاتا ہے زندگی کی دوڑ میں تو باقی دوست یہ فرض سمجھتے ہیں کہ اس کی اوفیشل جگہ ہے یا پروفیشنل جگہ جہاں پر وہ بیٹھتا ہے وہ ٹھٹکا کے ہوتی بستی کریں ہاں یہ مناسب نہیں ہوتا ہے اور اگر آپ کریں گے تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ رمیز کی طرح آپ کو کوشنپ کر دے گا ویسے اس پر مجھے ہمارے دوست ہیں ندیم بھابا صاحب ان کا ایک شیر یاد آتا ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے مزاق کس سے کریں ہمارا مسئلہ یہ ہے مزاق کس سے کریں یہ میرے قلب میں بازٹالی کا مسئلہ بھی یہی ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے مزاق کس سے کریں پرانا دوست تو اب احترام مانگتا ہے دیکھو میں دیکھو اڈا بڈا ناساہفت دیemat جو میں جیاروں دوسرا مائن نہیں کرتا میں نے میرے جی دوست نے نا کلیگ مہنوں بغلا بغلا بھی کہتے میں دوستان دا مائنڈ کر دا آج دے ہلاو میں کتھے ہاں وہ کتھے رہ گئے خاص ہم نے ایک سپیشل میٹنگ کرنی سی تین صاحب یہ نے بلایا تین ایک میں سا دو اور سا نونہ دا میں نانی رہ گیا او پہنچ گیا کرائی دی وجہ تو پہنچ نہیں سکتے اچھا پرائم میریسٹر نے آپ کو بلایا پھر پھر وہ تھے کتھرے وہ نہ صاحبی ہو جو کس نے باز دلاتی ہو مگلے کام شروع کر پھر میں مشی پھڑا لگ بھی ناظرین سٹے ویدہ سویل بی رائٹ ڈیک آپ دیکھ رہے ہیں زبردست میں کیا صرف تنسے پھرے گے رہنی اور چاہہ نہیں آنی ویلکم بیک ناظرین زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید وقت ہوا ہے کہاوتیں جو زندگی بدل دے گا اور آج جو ہم کہاوت لے کر آئے ہیں انفیکٹ کہاوتیں دو کہاوتیں آج ہم ڈسکس کریں گے دونوں کی جو جڑے ہیں وہ بادشاہوں کی تاریخ میں پیوست ہیں اور دونوں ہی کہاوتوں کا بہت کسرت سے ہمارے معاشرے میں استعمال ہوتا ہے پہلی کہاوت ہے کہ دولت اندھی ہوتی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی دولتمند شخص دولت کے بلبوتے پر کوئی نازیبہ حرکت کرے کسی کے ساتھ زیادتی کرے تب بھی یہ کہاوت بولی جاتی ہے جب کوئی دولتمند شخص کسی غریب کے ساتھ بے حصی کا مظاہرہ کرے تب بھی اس کہاوت کا استعمال کیا جاتا ہے کہ بھی دولت تو اندھی ہوتی ہے مالدار شخص جب اچھائی برائی میں تمیز نہ رکھے تب بھی کہا جاتا ہے کہ دولت اندھی ہوتی ہے اور خاص طور پر جب کسی ایسے شخص کے پاس دولت چلی جائے جس کے بارے میں عمومی طور پر یہ رائے پائی جاتی ہو کہ اس دولت کا اہل نہیں ہے تو کہا جاتا ہے کہ دولت ذات پات رنگ روپ نسل کردار کچھ نہیں دیکھتی یہ وہ بد کردار اور بے وفا محبوبہ ہے جو کسی پر بھی عاشق ہو جاتی ہے کیونکہ یہ اندھی ہوتی ہے محبوبہ ہوئے اندھی ہوئے اور دولتمند ہوئے اور کیا چاہیے اچھا توسے بھی نا ضرورتمند ہو لیکن دبے دبے ہو اس کہاوت کی کہانی وہ ہے جس پر میرا تو یقین کرنے کو دل نہیں کرتا ہے کیونکہ میں نے تیمور کو پڑھا ہے تیمور کا جو مزاج تھا جس بادشاہ سے یہ کہانی اور کہاوت جڑی ہے مجھے نہیں لگتا کہ تیمور اتنی لیبرٹی کسی کو دے سکتے تھے ایک دو موقعوں پر انہوں نے بات کی ہے لائٹسی پہرال جب تیمور ہندوستان آیا تو اس کے دربار میں ایک شخص آیا جس کا نام تھا دولت دولت آپ کو پتا ہے لوگوں کا نام دولت بھی ہوتا ہے دولت بیک جسے ایک ہمارے جاننے والے تھے تو بہرحال جب دولت نامی شخص تیمور کے دربار میں آیا تو تیمور نے جملہ اس پہ قسا اچھا آپ یہ ذہن میں رکھی گا کہ تیمور ایک ٹانگ سے معذور تھا اس لیے اس کو تیمور لنگ بھی کہتے ہیں لنگڑا جسے کہتے ہیں لنگڑا بھی بہت اچھا لفظ نہیں ہے مگر یہاں ہمیں سمجھانے کے لیے ڈسکس کرنا پڑا یعنی کہ تیمور بھائی میں ہل کسی لچک تھی زیادہ تھی بقاعدہ لنگڑا تھا تیر لگا تھا اس کی ایڈی نہیں تیر پنیچ لگا جانگ لیٹ کے لگا ہنی بھائی جب تیر چلا ہو تو دیکھتا تھوڑی ہے کہ کہاں جا کے پیوست ہو یعنی جانگ چپر اتیار کرنی چاہتا یہ تو پھر بہت مناسب جگہ لگا کہیں بھی لگ سکتا ہے بہرحال وہ جو دولت نامی شخص سے تیمور کے دروار میں آیا وہ نابینا تھا یعنی کہ اندھا تھا تو تیمور نے جملہ کسا کہ یار یہ میں نے پہلی بار دیکھا ہے کہ دولت بھی اندھی ہوتی ہے وہ بھی بڑا وٹی آدمی تھا آپ ہی کہ طبیلے کہو گا اس نے کہا کہ جہاں پناہ اگر دولت اندھی نہ ہوتی تو لنگڑے کے پاس ہاتی واقعی شاہدی دولت اندھی ہوتی ہے بکشیر کے گھٹی دے پھر انڈے کہا جاتا ہے کہ وہاں سے ایک آہوچ چل پڑی کہ بھئی دولت تو اندھی ہوتی ہے کسی کے پاس بھی جا سکتی ہے اچھا جناب آج کی دوسری کہاوت بھی ان کہاوتوں میں سے ایک ہے جس کا استعمال بہت ہی قصرت سے ہمارے معاشرے بھی کیا جاتا ہے اس کی وجہ ہمارے سماجی اور معاشی حالات بھی ہیں اور دیکھئے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ کہاوتیں جو ہیں یہ صرف فن نہیں ہیں ہم اس سیگمنٹ کو جب کرتے ہیں تو ہم یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ اس سے ہمیں آپ کو سب کو سیکھنے کو ملے گا آپ یقین جانیے کہ کہاوت جو ہے وہ صدیوں کا نچوڑ ہوتی ہے صدیوں کے تجربے کا جو بات آپ خود بھی کئی مرتبہ نقصان اٹھا کر جس نتیجے پر پہنچیں گے کہاوت آپ کو وہ ان تجربات سے پہلے بتا سکتے ہیں یہ بربادی تو بچا لے گی بربادی سے بچا لے گی آپ کا وقت بچا لے گی تو ہمیں اور آپ کو سب کو یہ جو دانش کے موتی ہیں انہیں ضائع نہیں کرنا چاہیے اور خاص طور پر اپنے بچوں تک اس کو ضرور منتقل کرنا چاہیے یہ یوتھ آ رہی ہے فیصلے انہیں ہی کرنے دیں مگر آپ ان تک عقل اور شعور پہنچا دیں کہہر بھائی تو اسے تھے کافی کہاوتہ سنی گیا نے پھر تو اڈا بیڑا گھر رکھی ہویا پھر یا کہاوتہ جی موں کالا کر آیا اچھا جناب تو دوسری کہاوت جہاں سے نکلی ہے اس کی جڑے ساڑھے چار سو سال کی تاریخ میں پیوست ہیں تقریبا کہا جاتا ہے کہ یہ کہاوت ساڑھے چار سو برس پرانی ہے کہ جتنی چادر ہو اتنے ہی پاؤں پھیلانے جائیں اردو میں یہ بھی کہتے ہیں کہ جتنی چادر دیکھے اتنے ہی پاؤں پسا رہے جتنی چادر ہو اتنے آپ پاؤں پھیلائیں تو کہا جاتا ہے کہ اکبر بادشاہ نے ایک مرتبہ اپنے وزیر بیربل تو آپ جانتے ہیں بہت ہی وٹی تھا ان کا وزیر بیربل بیربل کو یہ حکم دیا کہ عوام الناز کے لیے کچھ لحاف تیار کیے جائیں اور جب لحاف تیار ہو جائیں تو عوام میں تقسیم کرنے سے پہلے وہ مجھے بھی دکھائے جائیں میں ان کا معاینہ کروں گا اور اس کے بعد پھر وہ لوگوں میں تقسیم کیے جائیں لحاف تیار ہو گئے اور لاکر اکبر بادشاہ کے سامنے پیش کیے اب آپ مانے نہ مانے کہانی بڑی دلچسپ ہے تو اکبر نے کیا کیا کہ اکبر نے ایک لحاف اوڑ کر دیکھا جب اکبر نے لحاف اوڑا اور پورا اپنی ٹانگیں پھیلائیں تو ٹانگیں لحاف سے باہر آگئیں اکبر کے وجود کی لمبائی زیادہ تھی لحاف کی لمبائی کم تھی انہیں اٹھ کے بیربل دے گٹس جاتے ہوں اکبر ایک اردگد وٹی لوگ ہوا کرتے تھے آپ جیسے بھی دوست ہوا کرتے تھے وہاں ذہین جو اکبر کو بھی لا جواب کر دیتے تھے بھاج میں تونہ بھی تلانتی ہیں تاہر دھا بھاوی اکبر نے دربار چندہ سے جگت کرنا نہیں رہا تاونلو آ لی تو اکبر نے کہا کہ بھئی لحاف تو چھوٹا ہے اور میرے پیر اس سے باہر نکل آئے ہیں بیربل تو بیربل نے برجستہ جواب دیا کہ جہاں پناہ جتنا لحاف ہو یا جتنی چادر ہو اتنے ہی پاؤں پھیلانے چاہے تو کہا جاتا ہے کہ تب سے یہ کہاوت پڑ گئی اور پھر چل لکھ لی کہ جتنی چادر ہو یا جتنا لحاف ہو جتنی رضائی ہو اتنے ہی پاؤں پھیلانے چاہیے مطلب یہ ہے کہ اپنی استطاعت سے باہر جا کر کام نہیں کرنا چاہیے بیربل نے چاہیے تھا سی بادشاہ نے کہا بہت خوبصورت ہیں آپ کے پاؤں انہیں لحاف کے اندر مت رکھیے گا مائلے ہو جائیں گے اچھا دیکھیں جیسے ہمارے بزرگوں نے ایک بات ہمیشہ ہمیں سمجھائی ایک تو ہتنا ہے کہ بعض وقت آپ کے لیے آپ کی تنخواہ آتی ہے اور دسویں دن ختم ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے رزق میں ان کے کشادگی کرے ہماری بلکنا ان کے لیے دوائیں پھر ایک وقت آتا ہے کہ یہ مسئلہ آپ کا بہت سارے لوگوں کا ختم ہو جاتا ہے مگر اس کے بعد بھی اگر یہ مسئلہ آپ کا ختم بھی ہو گیا تب بھی جو آپ کی انکم ہے اس میں سکسٹی سیونٹی پرسنٹ سے زیادہ آپ کو نہیں جانا جائیں آپ کی جو بھی انکم ہے آپ کوشش کریں کہ تیس سے پینتیس فیصد آپ ہمیشہ رینی ڈیس کے لیے برے دنوں کے لیے آپ بچا کر رکھیں اور اگر آپ سارے کا سارا خرچ کر دیں گے تو کسی وقت بھی آپ مشکل میں مبتلا ہو جائیں گے تو اس لیے ہمیشہ چادر کے اندر رہ کر پاؤں پھیلانے چاہئے آپ دیکھیں کتنی حکمت ہے اس سے آپ کے پاؤں برہنہ نہیں ہوں گے اگر آپ کے برہنہ پاؤں چادر سے نکلیں گے تو پھر ساری دنیا اس کا تماشا دیکھیں چاہ جی میں اس لیے چادر جو پیر بار کڑ دی نہیں ایک دن انہیں چادر تو پیر بار کڑے اکسائی پاوے سمجھ کے لاؤں کے لاؤں ناظرین سٹیو ویدیس ویل بی رائٹ بیک آپ دیکھ رہے ہیں زبردست ناظرین زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدین کلام کے لیے بڑھتے ہیں مہم رہبان صاحبہ کے طرح جی مہم مولا یا صلی اللہ علیہ وسلم دائی من آبادم آلہ حبیبی کا خیر لے خلقے کل لیہی میں نہ کوئی آپ جیسا ہوگا نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہوگا نہ کوئی آپ جیسا تھا کوئی یوسف سے بوچھے مصطفی کا حسن کیسا تھا زمینوں آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملے مولا یا صلی اللہ علیہ وسلم دائی من آبادم آلہ حبیبی کا خیر لے خلقے کل لیہی میں دلیلیں زندگی وہ ہے کمالیں بندگی وہ ہے دلیلیں زندگی وہ ہے کمالیں بندگی وہ ہے کوئی بھی دور ہو اس میں میرا جے آدمی وہ ہے وہی تو دین و دنیا ہے جو باتیں آپ نے کہیں مولا یا سلی واسلن دائی من آبادن آلا حبی بی کا خیر لکھل کے کل لی ہی میں کوئی بھی بات ہو ہر حکم ان کا موت بر ایسا کوئی بھی بات ہو ہر حکم ان کا موت بر ایسا کی ان کا ہاں نہیں کہنو بھی ہے قرآن کی جیسا حدیث پاک کہلائیں جو باتیں آپ نے کہیں مولا یا سلی واسلن دائی من آبادن آلا حبی بی کا خیر لکھل کے کل لی ہی میں درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی اللہ کا ہے وہی سردار عالم ہے وہی غم خار امت ہے وہی تو ہر شکے میدان میں سب کی شفاعت ہے شفاعت کے لئے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی مولا یا سلی واسلن دائی من آبادن آلا حبی بی کا خیر لکھل کے کل لی ہی میں مولا یا سلی واسلن دائی من آبادن آلا حبی بی کا خیر لکھل کے کل لی ہی میں